یہ کیا واقعی پاکستان چائنہ کے ساتھ جب بیکڈور بات ہوتی ہوگی کمرے میں ویڈ کے تو چائنیز اگرز کے بارے میں بات کرتا ہوگا مجھے تو یہ پتا چلا تھا کہ وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان یہ آپ کا جو فاٹا ہے نا فارمولی فاٹا وہاں سے بہت سارے جو لوگ ہیں ملیٹنٹس ہیں وہ ہمارے وہاں پہنچ گئے ہیں سو بجائے اس کے کہ ہم ان سے بات کریں وہ ہم سے اوفینسف ہو رہے ہوتے ہیں پاکستان میں پاکستانی میڈیا کے سامنے تو بات کر سکتے ہیں فلسطین اور کشمیر کی آپ ترکی اور فلسطین کے میڈیا کے سامنے اور جزیرہ پہ تو بات کر سکتے ہیں آپ مغربی میڈیا پہ جب بات کریں گے تو وہ کہیں گے اچھا جی آپ کو بڑی ہمدردی ہے فلسطین اور کشمیر سے آپ ان ممالک کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو پھر آپ جب ہو جائیں گے یہ دنیا ڈیوائیڈ ہو رہا ہے چائنہ اور امریکہ کے درمیان میں اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم چین کے ساتھ کھڑے ہوں گے امریکانوں کے ساتھ بہت دفعے ہم کھڑے رہے کچھ نہیں پایا آئی ایس آئی کو ہم کہتے ہیں نمبر ون دنیا کی ایجنسی ہے پیسے ہی نہیں ہونا تو آگے چیزیں کیسے چلنی ہیں لوگوں کو بڑی مشکل سے گزارہ کرنا پاڑ رہا ہے دوستو سواگت ہے آپ لوگ کا ہندوستانی سپیسل کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو بھارت کا آگے بڑھنا پاکستان کو راست نہیں آ رہا ہے اور اسی لئے لگتر پاکستانی میڈیا میں یہ بات چل رہے کہ آخر کار بھارت ایسا کیا کر رہا ہے کہ آج پوری دنیا جو ہے وہ بھارت کی سن رہی ہے جہاں تک کی جو سپر پاور امریکہ ہے وہ بھی بھارت سے پوچھے بینا ایسیا میں کوئی بھی قدم نہیں اٹھاتا ہے اور اسی لئے یہ کہا جا رہا ہے جو موڈی جی نے کہا تھا کہ ہم ایسیا کا جو کنگ ہے وہ بنیں گے اور بار میں جا کے ہم ورلڈ سپر وار بھی بنیں گے اور دوستو اس میں جو ایک اسٹیپ ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ جو انڈیا ہے وہ ایسیا میں سب سے آگے نکل چکا ہے اور اسی لئے یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ آج انڈیا جو ہے وہ اس کھتے کا دادہ بن چکا ہے جو پاکستانی میڈیا کہتے تھے کہ جو موڈی ہے وہ اس خطے کا دادہ بننا چاہتا ہے تو آج یہ ست ثابت ہوئی اور یہ انڈیا کے لئے بہت پراؤل مومنٹ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اتنی جلدی جو ہے وہ اس ایسیا کا ایک ڈومینیشن کنٹری بن چکا ہے اور جو کچھ بھی فیصلے یہاں پر ہوگا اس میں انڈیا کا ایک اہم رول رہے گا اور انڈیا جو کہے گا وہی آج ہوگا دوستو جس پرکار سے فورن پولیسی ہماری ایک اچھی چلی ہے اور آج پاکستانی میڈیا جیس پرکار سے انڈیا کا فورن پولیسی کا تاریف کر رہا اور بول رہا ہے کہ آج واسنگٹن یعنی امریکہ میں جو بھارتی ہیں ان کی لوبی آج اتنی اچھی ہے کہ جو پاکستان ہے اس کا کوئی سنتا بھی نہیں تو چلی ہم پہلے ویڈیو میں آئے کے پر دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کا انڈیا جو پر کیا کہنے ہیں آپ کیوں نہیں بولتے انڈیا میں بہت ہی کشمیر کے اندر انسانی کوئی کلاف ورزیاں ہو رہی ہیں بند کر دیا ہے بلیک آٹ ہو گیا ہے ہم پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں لیکن وہ ہیومن رائٹس انپورسنیٹلی ایموشنز اور پولیٹکس سے بالاتر نہیں ہے تو دنیا کی تمام ریاستیں آئی چنک آپ کے جو فالورز ہیں اور ویورز ہیں یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں دنیا کی تمام ریاستیں اپنے مفادات کے اور نظریات کے اور عوام کی خواہشات کی ترجمانی کرنا خارجہ پولیسی کا مقصد سمجھتی ہیں تو اس لیے دنیا کی کوئی ریاست ایسی نہیں ہے جو کہ بالکل آئیڈیل اوبجیکٹیو انبائس دنیا کے تمام معاملات پہ دے آپ کو بھارت کے حوالے سے دیکھیں تو وہ اور بات کرے گا کچھ پاکستان کے حصوں کے حوالے سے اسی طرح امریکہ جو ہے آپ دیکھیں وہ ویگر کی بات کرتا ہے اور روہنگیا کی بات کرتا ہے کشمیر کی اور فلسطین کی بات نہیں کرتا بلکہ کشمیر اور فلسطین کے اوپر تو وہ ڈیبیٹ بھی نہیں ہونے دیتا سیکیورٹی کانسل میں جب تک کہ اسرائیل ٹھیک طرح سے فلسطینیوں کی پھینٹی نہ لگا دے ٹھیک ہے اچھا اسی طرح آپ کو چائنہ اور رشیہ سے کوئی ہاتھ تشویش سے بڑھ کے کوئی ان کی مدد نظر نہیں آتی تو جو ہمانیٹیرین انٹرونشن کا کانسپٹ ہے یا رسپونسبلیٹی ٹو پروٹیکٹ کا جو کانسپٹ ہے مجھے نظر ہی آتا ہے بدقسمتی سے جو تاریخی حقائق ہیں کہ کچھ گریٹ پار ان انسٹرومنٹس کو ان پولٹیکل انسٹرومنٹس کو اپنے سٹریجک انٹرس کو ایڈوانس کرنے کے لیے اور مورلی اور سوشلی اور میڈیا میں سائکولوجیکلی جسٹیفائے کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں دنیا ڈیوائیڈ ہو رہا ہے چائنہ اور امریکہ کے درمیان میں اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم چین کے ساتھ کھڑے ہوں گے امریکانوں کے ساتھ بہت دفعے ہم کھڑے رہے ہیں انڈیا بلینز اور بلینز ڈالر سپنڈ کر رہا ہے امریکہ میں ان سے آرمامٹ خرید رہا ہے صرف انفلوانس بائے کرنے کے لیے ہاؤڈی موڈی کیا گیا نمستے ٹرمپ کیا گیا اور دیفنس ایگریمنٹ اور دیفنس ہیلیکاپٹر خریدے گئے صرف انفلوانس بائے کرنے کے لیے اس وقت واشنینڈ ڈی سی میں اسرائیل کی لابی کے بعد دوسری سب سے زیادہ طاقتور لابی انڈیا لابی ہے ورسز آپ دیکھیں ہم نے نائنٹی ڈگری یوٹن مار کے آلموس دکان بند کر دی واشنینڈ ڈی سی میں ہمارا پاکستانی ڈیسپورا is آلموس جس طریقے سے میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نمستے ٹرمپ کے لیے گئے انڈیا جو کہ ہیلیکاپٹر خرید رہے کی ڈیل تھی اس کا ایر فورس ون کا خرچہ بھی انڈیا نے دیا ایک درجن سے زیادہ دفعہ آرمیٹریشن آفر کی اور میں یہ یہاں پہ آپ کے دیکھنے والوں کو سمینہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آرمیٹریشن کو آفر کرتے ہیں ہوتا کیا ہے لوگ اس کو خیر معمولی سمجھتے ہیں اس کو میرا معمولی سمجھتے ہیں جب پریزیڈنٹ آفری ورڈ آرمیٹریشن آفر کرتے ہیں ایک تو اس مسئلے کو اجاگر کیا جاتا ہے اس کو ٹیبل کے اوپر لے کے آجاتا ہے دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ this is a issue need to be addressed ان کو explain کرنا پڑتا ہے اپنی ملٹری انٹرونشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک رینفورسمنٹ ہوتی ہے جو کہ ہارڈ پار کی انٹرونشن کو جسٹیفائی کر سکے ہم تو افغانستان میں آئے تھے جمہوریت اور خواتین حقوق کی بحالی کے لیے ہمیں تو ومڈ سے دنیا کو خطرہ تھا اس لیے ہم عراق میں آئے تھے ٹھیک ہے تو اصل میں اس چیز کی موریلٹی اور نورمیٹیو انداز میں سمجھنے کے بجائے ضروری یہ ہے کہ ان کی سٹریٹیجی کو سمجھا جائے کہ ہارڈ پاور کی انٹرونشن کو مورلی اور لیگلی جسٹیفائی کرنے کے لیے کیسے یہ نیرٹیف یومن رائٹس کا یا ہمینیٹیرین انٹرونشن کا یا ریسپونسیبیلٹی ٹو پروٹیکٹ کا یوز کیا جاتا ہے اب ہم آتے ہیں اس بات پہ کہ آپ نے اس کو کرنا کیسے ہے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آپ کو ایک ویل کنسیڈرڈ سٹانس لینے کی ضرورت ہے آپ آوائیڈ نہیں کر سکتے اور میری ناکس رائے میں پاکستان کا جو سٹانس ہے وہ کشمیر یا فلسطین اسپیسفک ہونے کے بجائے ایک پرنسپل یونیورسل اور کنسیسٹنٹ دوستو جیسے کہ اپنی اس ویڈیو میں دیکھا کہ اس ویڈیو میں حالا کی دو تین ٹوپک اوپر بات ہو رہی تھی پہلے ٹوپک میں انڈر کے فورن پولیسی اور دوسری ٹوپک میں جو یوگر مسلمان ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی دوستو پہلے ٹوپک کے بارے بات کر لیتے ہیں یوگر مسلمان کے اوپر دوستو پاکستان تو لگہ در انڈر مسلمان اور جو کسمیر ہے اس پہ لگہ در سوال اٹھتا رہتا اور بولتا رہتا ہے کہ انڈیا ہے وہ یہاں پر اچھا نہیں کر رہا ہے انڈیا کو سوچنا چاہیے انڈیا مسلمان سرکچت نہیں ہے بھاجل قسم کی بات کرتا رہتا ہے لیکن وہ کوئی یہ پوچھ دیتا ہے تو پھر وہ چپی ساتھ لیتے ہیں اور اس سے پتہ چلتا ہے چینہ نے صاحب طریقے سے کہہ رہا ہے کہ وہ مسلمان کے اوپر کچھ ہمیسا روتا ہوئے نظر آتا اور بولتا ہے کہ انڈیا میں ایسا ہو رہا ہے لیکن ہمیسا نہیں ہوتا جو پاکستانی میڈیا کہتا رہتا ہے لیکن پھر بھی ان کو یوگر مسلمان نہیں دیکھتے دوسری بات اگر بات انڈیا فورن پولیسی کی دنیا بات کر رہے پاکستانی میڈیا چھوڑی پوری دنیا بات کر رہے آج جو انڈیا فورن پولیسی دنیا سب سے اچھی فورن پولیسی میں سے ایک ہے اور اس لئے آج بھارت نے اچھا بائلنس بنایا کہ پوری دنیا وہ اس کی سن رہی ہے دوستو بس آج کی ویڈیو ملتا ہے ایسی ویڈیو اچھا ہوگا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھا ہوگا لائک اور ہمار چینل ہندوستانی سپیشل کو جرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کے ایسی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو ملیں گے